اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندر صاحب تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید قائز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ دسمبر سٹارٹ ہوتے ہی یہ ہماری فرسٹ ایسی مڈنائٹ ہے جس میں ہم مارکٹ میں سلائٹلی کیپٹلائزیشن کی شکل میں سرمایہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ فالو کیجئے گا اور انشاءاللہ کچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہوگا جتنے بھی ہمارے دوست مڈنائٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں میں ان دوستوں کو ایک چیز کے لیے یہاں پہ دیفینٹلی گیرنٹی دیتا ہوں کہ مہینے میں 23 سے 22 دن یا 22 سے 25 دن ایسے ہوتے ہیں کہ مڈنائٹ میں بائنگ کا ٹائم ہوتا ہے اکثر لیکن کتنی دیر کے لیے جسٹ 6 to 10 آرز کی ٹریڈ کے لیے 6 سے 10 گھنٹے کی جو ٹریڈ ہوتی ہے میں 12 آرز کی بات کرتا ہوں تو گائز ہم اس مڈنائٹ کی ویڈیو سے بہت کچھ ایسا سیکھ سکتے ہیں جو عام زندگی میں ہم دن کی ٹریڈ میں نہیں کر پاتے میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ آرام سے اس ٹائم پہ مارکٹ کو انیلیسس کر سکتے ہیں اور پھر میں بی ٹی سی اور ایتھرین پہ بھی جا کر آپ کو کچھ ایسی اگاہی دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آپ کے کسی طرح کام آتی ہیں گائز یہ جو پانچ ملین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتاؤں گا بس آپ سے یہاں پر میری ایک ریکویسٹ ہے کہ مارکٹ کے رسک فیکٹر کو ذہن میں رکھئے گا گائز بی ٹی سی اور ایتھرین ہم یہاں پر سلائٹلی پوم کر رہے ہیں اور اب پہلے بات کریں گے بی این بی کے بارے میں بی این بی کی گائز ہماری سپورٹ اور ریزنس تھی ٹو سیونٹی ایٹھ ٹو نائنٹی ایٹھ اب یہ بیس ڈالر کی ٹریڈنگ ویٹھ تھی بی این بی نے لول گیا ٹو ایٹی سکس کا اور ہائی رہا ٹو نائنٹی پوائنٹ سیونٹی کا قریب پونے پانچ ڈالر فور پوائنٹ سیونٹی فائنٹ کی اس نے ٹریڈ دی ہمیں اس مارکٹ میں اب مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی سپورٹ اور ریزنس کو چینج کریں گے اور یہاں پہ اس کی سپورٹ ہوگی گائز اب کی مارکٹ میں ٹو ایٹی ٹو ٹری زیرو ون یعنی کہ اسی کے درمیان جو کلوزسٹ ون ہوگا وہ ٹریڈنگ پوائنٹ بانتا ہے جیسے کہ ٹو ایٹی سیونٹ ٹو ایٹی فور یہ ایک کلوزسٹ ون ہوگا اور امیجیٹلی ٹریڈ کے لیے آپ اسے ٹو ایٹی نائن پہ بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پانچ سے نو ڈالر تک کی ٹریڈ دے سکتا ہے رسک فیکٹر کو سمجھتے ہوگا گائز ان دنوں میں آپ کو بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ ایک لمبے عرصے سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے کبھی بھی آپ کو دو سپورٹ رین ریزسٹنس نہیں بتائیں ٹھیک ہے لیکن مارکٹ کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور آپ کے سرمائے کی یہاں پر میرے لیے بہت اہمیت ہے دوستو میں چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کسی دوست کو بھی یہاں پر کوئی کسی قسم کا مارکٹ میں کوئی شورٹ ٹریڈ میں یہاں پر لوس نہ ہو تو اسی لیے میں آپ کو دو سپورٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چند دن کے لیے ہے کیونکہ اب آگے سے سی پی آئی رپورٹ آنی ہے تو یہ چیزیں ہمیں اپ اینڈ ڈاون دیکھنے کو ملے گا اچھا آپ بات کر لیتے ہیں ایک سار بھی ڈوچ کوئن کی اور کارڈینو کی ان کی پوزیشن کوئی خاص بہتر سٹل نہیں ہو پا رہی پولیگون میٹک نے گائز لو لگایا آج کی مارکٹ میں نائنٹی سینٹ کا یعنی کہ پوائنٹ نائنٹی سیمیٹی فائف کا ہائی آپ کے سامنے ہے پوائنٹ نائنٹی ٹو سیمیٹی کا تو آپ کو یہاں پر تو بہت اچھی ٹیٹ دی ہے پولیگون میٹک میں پولیگون میٹک دوبارہ یوٹلائز ہو سکتا ہے دوستو اس مارکٹ میں پوائنٹ نائنٹی ون ففٹی پہ یہ اس لیے کہ ڈالر جو ہے دوستو وہ امریکہ میں بہت زیادہ ویک ہوا ہے ان کی اکانومی کے مطابق اب تھرٹینت دسمبر تک تو یہ چیزیں چلنے والی ہیں گیرنٹیڈ چلنے والی ہیں آپ اینڈ آن کیونکہ یہ خبر لیک ہو چکی ہے کہ ڈالر ویک ہوا ہے اور پانچ ماہ کی سطح سے اگر اس کا کمپیریزن کریں تو یہ گر چکا ہے فائم منت کی اور یہ ایک ریکارڈ لو دکھا رہا ہے ہمیں دسمبر کے سٹارٹ ہوتے دوسری جانب مہنگا ہو چکا ہے انٹرنیشنل ڈالرز کی اگر مد میں دیکھیں دو تو یہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے باوجود امریکہ میں ڈالر کی جو ورث ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی اب اس کا کمپیریزن اگر میں یہاں پر کرپٹو سے کروں تو گولڈ تو پمپ ہو رہا ہے پرسوں سے ہو رہا ہے دو دن ہو چکے ہیں بلکہ تیسر دن لگ گیا ہے اسی لیے گائز یہ ایک حیران کن بات ہے کہ وائے کرپٹو مارکٹ ڈیس نوٹ پمپنگ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ کو اگر ہم سین میر رکھیں تو ہمارے پاس ایک چانس ہے ایک چھوٹا سا پمپ دیکھنے کے لیے جس کا مجھے بھی پرسنلی انتظار ہے گائز اچھا مارکٹ کیا پمپ کر سکتی ہے کون سے ٹوکن ہمیں فائدہ دیں گے میں انشاءاللہ آپ سے یہاں پر کلو لگا سکتا ہے تو یہاں پر ایک انٹری لے کر آپ تین ڈاللر کی ٹریڈ کر کے اس میں سے اگزٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سولانہ کی جانب گائز سولانہ کی یہاں پر جو سپورٹ اور ریزسنس رہی وہ بہت ہی اچھی آج کے دن رہی حالانکہ یہ گینر کی لسٹ سے نکل رہا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولانہ مڈ نائٹ میں اس وقت بیس سینٹ پام کر چکا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ایک اچھی بائنگ مجود ہے اسے لے کر جو ہم نے آپ سے تیرہ اشاریہ تیس کی شیئر کی تھی تو آپ اس میں سے ابھی ایکزٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ تھرٹین پوائنٹ نائنٹی کا ہائی بھی لگا سکتا ہے اگر آپ اسے دوبارہ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا تھرٹین پوائنٹ سکسٹی کا آگے بڑھتے ہیں آج کی مارکٹ میں راک کیا ہے یونی سویپ نے حیران کن بات نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے ریکور کرنا ہی کرنا ہے یہاں بار ہمارے پاس دو ایسے ہمارے آڈینس تھی جن کے پاس ایک بائنگ فائی پوائنٹ ایٹی کی تھی ایک کے پاس چھے ڈالر کی تھی اب فائی پوائنٹ ایٹی والا تو سپردست پروفٹ لے گیا سکس ڈالر والا جو تقریباً بیس دن یونی سویپ میں فسا رہا یہاں پہ گائز ان کے لیے بہت اچھی خوش آوری ہے کہ یونی سویپ ان کو فورٹی سینڈ کی ٹریٹ دے گیا اگر ہم بات کریں یونی سویپ کے ٹوٹل پمپ کی تو ابھی تک یہ سب سے بڑا پمپ ہے چھے شاریہ چالیس کا سو گائز ذین میں رکھئے گا کہ یونی سویپ اب آپ کو دوبارہ اگر بائی کرنے کو ملے سکس پوائنٹ ٹین پر مارکٹ کریش میں تو آپ اس میں فرس بائنگ کر سکتے ہیں دین ادر وائز اب یہ کنٹینیوزلی پمپ کرے گا اس کے بعد ایو ایکس نے پچاس سینڈ کی ریکاوری کی ہے لیکن میں نے اس کے کوئی سگنل آپ کا بروائیڈ نہیں کیے تھے یہاں پہ اب بات کرتے ہیں چین لنک کی گائز لنک کا آج کا ہائی رہا سیون پوائنٹ ایٹی کا ہم نے اس میں بائنگ کی تھی سیون پوائنٹ ٹیفٹی کی تو تھرٹی سینڈ کی ٹریڈ جنریٹ ہوگی دوبالہ لنک کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سیون پوائنٹ ٹیفٹی پہ یہاں پر بیک اینڈ پہ میں بار بار آپ کو کہتا رہوں گا کہ کریش کو ہم سے ان میں رکھیں گے آٹم اور ای ٹی سی مسلسل ابھی اپنے سرکل میں سے باہر نہیں آ پا رہے سو گائز اب بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی اور ایل گو کی بی سی ایچ گائز ہم نے بائنگ کرنا تھا ون او ایٹ پہ اس کی ہم نے سپورٹ آپ کو ون او ایٹ بتائی تھی بی سی ایچ کی تو اس نے لو لگایا ون او ایٹ پوائنٹ تھرٹی کا اب اس کے مطابق آپ کو یہ اس وقت قریب تین ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے بی سی ایچ تو گائز آپ اسی ایچ کو اس وقت ایجٹ کرنے اور دوبارہ آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ون ٹین پہ یہ ہوگی فرسٹ بائنگ ذہن میں رکھئے گا اور ہم نے بائنگ کرنا تھا دوستو آج قوانٹ کیو این ٹی کہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ون نائنٹین این ون ٹونٹی اور دوسری جو بائنگ زون تھی وہ اس کی تھی دوستو ایک سو بارہ ہر عبزائری بات ہے ایک سو بیس ایک سو انیس میں بائنگ ہو گیا گائز قوانٹ نے آپ کو آج کی مارکٹ میں کیارہ ڈالر کی ایک اچھی ٹریٹ دی ہے ٹھیک ہے قوانٹ نے دوبارہ اپنا یہ سٹرنٹس کا جو شو ہمیں دکھایا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ اس کی مارکٹ بہت ہی اچھے سے بیہیو کر رہی ہے سو گائز ابھی نیر اور اے بی ای کی سیم صورتحال ہے اوکے بی بی یہاں پر ہمیں سٹک دکھائیتے رہے تو ٹیرہ لونک کاسک یہاں پر تھری زیرو ففٹین سے نکل کے تھری زیرو ایٹین میں آ چکا ہے تھوڑی بہت اور یہی صورتحال رہی تو یہ گینرز میں آنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے گائز یہاں پر سی ایچ زیٹ کے دوست جو بہت زیادہ پریشان تھے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ سی ایچ زیٹ نے آج سیونٹین سکسٹی فور کا ہائی لگایا ہے یعنی کہ سی ایچ زیٹ جو صبح کی مارکٹ میں سمپلی سٹک تھا کہاں پر جسٹ سولہ سینٹ بلکہ ایک ٹائم آیا یہ پندرہ پچھتر بھی جا چکا تھا تو گائز یہ جو اس کا پمپ آیا ہے سکسٹین سیونٹین سکسٹی فور کا آئی خوپ کہ کئی دوستوں نے یہاں پر ایک اچھی ایکزٹ لے لی ہوگی لہذا اگر آپ کے پاس اس کی بائنگ آوریڈی مجود ہے تو ابھی آپ ہولڈ کریں گے تو مزید یہ پمپ کر سکتا ہے کیونکہ گینرز کی لسٹ میں آنے کے اس کے بہت زیادہ چانس بن چکے ہیں جو وائننس کی آپ لسٹ میں دیکھا کرتے ہیں میں آپ کو کیبل اس وقت ہی اس کا پمپ بتا رہا ہوں فردر ڈیٹیل میں اے ڈبل ای بی ای جو ہے وہ نئے ایرہ میں انٹر ہو گیا دوستو سکسٹی سکسٹی ون کے ایرہ سے یہ نکل چکا ہے تو ظاہری بات ہے یہ سکسٹی سکسٹی ون میں اب تابیہ ایڈ ہوگا جب اگر مثال کے طور پر مارکٹ میں کریش آتا ہے سو اس مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے ڈبل ای بی ای کی جو پوزیشن بن رہی ہے دوستو وہ ہے ترین سٹھ ڈالر کی سو گائز یہاں پر ڈیش کی پہلے بات کریں گے جو ہم نے لونگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا جس میں میں نے آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی فائیو لونگ ٹرم کوئن کے لیے تو ڈیش جو ہے دوستو تھرٹی ایٹ ڈالر پہ ہم نے بائی کیا تھا جو ہماری فرسٹ بائینگ تھی ٹھیک ہے فرسٹ کریش جب مارکٹ میں آیا نائنٹ آف نیویمبر کو تو اس وقت ناصبت کا فائدہ لیں تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں لہٰذا ہم نے ٹویل وار کی ٹریڈ کے لیے تو خیر آپ کو ڈیش ریکمینڈ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو ہم اب اس کی صورتیال کو دیکھیں گے اگر یہ مزید اسی طرح پرفارم کرتا رہا تو اس کی سپورٹ اندردست عذاب سے شیئر کریں گے آنے والے دنوں میں گائز نیو ہم نے بائی کیا ہے کل سکس پوائنٹ سیونٹی پہ اور اس کے بعد یہ پمپ نہیں کر سکا اس وقت تقریبا ٹونٹی ایٹ سنٹ یہ ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے دوبارہ سے نیو کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سکس پوائنٹ ایڈی فائف پہ اور یہ ہائی دے گا ہمیں قریب سات اشاریہ پچیس تک کا اچھی چیز یہ ہے دوستو کہ رونی انتہائی سلولی لیکن پمپ ضرور کر رہا ہے اور وان پوائنٹ تھرٹی سکس کافی دوست اس کے انتظار میں ہوں گے جو چاہتی ہیں کہ یہ پمپ کرے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات ختم نہیں ہو جاتی کیپٹلائزیشن تھوڑی سی بڑھنے کی وجہ سے بی این ایکس نے آج دوستو لو لگایا وان ٹوئنٹی فائف کا آپ کو یاد ہوگا میں مسلسل وان ٹوئنٹی سکس کے لیول کا ذکر کر رہا تھا ٹھیک ہے تو کہ ہم نے وان ٹوئنٹی سکس پہ اسے بائیک کرنا ہے بنتا ہے وان ٹوئنٹی سکس پہ تو بی این ایکس دوستو وان ٹوئنٹی فائف کا لو لگا گیا ٹھیک ہے اور ریکور کر گیا کیا لیول آپ کے سامنے وان ٹوئنٹی نائن پہ آ چکا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ چلے ہم پچیس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ٹوئنٹی سکس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو بی این ایکس آپ کو یہاں پر تین ڈالر کی ٹریڈ دے گیا مزید مارکٹ کے لیے بی این ایکس کی سپورٹ ہمیں وان ٹوئنٹی فور میں بنتی دکھائی دے رہی ہے سو گائز یہاں پہ اے آر کی سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی نائن پوائنٹ زیرو فائف اے آر نو پندرہ سے نیچے نہیں جا سکا ڈیفنیٹلی دس سنٹ کے فرق سے آپ نے بائن نہیں کی ہوگی لہٰذا اب اے آر جو ہے وہ مزید پمپ کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے نو اشاریہ پندرہ کی سپورٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ نو اشاریہ پندرہ کی سپورٹ ہی ہمارے لیے فائدہ بان ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ نے ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کے تھو ای این ایس کو یوز کیا ہے دوستو تو ای این ایس نے دی ہے آپ کو تیتیس سینٹ کی ٹریڈ صبح کی مارکٹ میں ای این ایس آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گی ہم بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ پہ جا کر کے سو گائز مدنائٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی دوبارہ سیونٹین تھاؤزن میں اینٹر ہو چکا ہے جب ہم نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی تو یہ سولہ ہزار نو سو ساٹھ پہ تھا تقریباً یہاں پہ فورٹی فور ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے نئی کینڈل یہاں پر جنم لے چکی ہے کونسی بھلا فور ڈے کینڈل چارٹ کی اور اس نے آغاز کیا ہے فوٹ سے بولش کینڈل کا کونسی سپرنگ کینڈل دونوں طرف سے ابھی اس کا شیڈو اوپن ہے کیونکہ ابھی یہ جسٹ بنی ہے برت ہوئی ہے اس کی تو اس کے اوپر ہم زیادہ بلیو بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کچھ ٹرینڈ بھی فالو کرنے ہوں گے قائز آپ دیکھ سکتے ہیں فور ڈالر کینڈل چارٹ پہ جو دوسری کینڈل کی ابھی برت ہوئی ہے جو جسٹ ابھی بن رہی ہے وہ بولش کی ہے اس سے پہلے جو کینڈل بنی ہے وہ دوستو بولش ہیمر ہیڈ ہے جو بولش ہیمر ہیڈ ہے دوستو اس کا سائن تو ہے بہت اچھا ہے مارکٹ کے لیے تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا الیٹ رہ کر خود سے بھی تھوڑے سی اپنے نیلس کو شیئر کرنا ہوگا آپ کو بھی اور میں آپ سے تو گاری رہا ہوں سو گائز صبح سے لے کے اب تک بی ٹی سی ستنہ ہزار ایک سو چھے پر دو بار جا چکا ہے ابھی بھی اگر چلا جاتا ہے تو آلڈ پوائن بھی پمپ نہیں کرنے والے سیونٹین تھاؤزن تری نائنٹی پہ اگر ہمیں اگلے دو گھنٹوں میں مارکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے with ففٹی منٹ ریزسٹنس اب یہ نائنٹی منٹ نہیں ہوگی کیوں اس کی موجہ بتا دیتا ہوں وجہ یہ ہے کہ بی ٹی سی نے آج سارا دن سولہ ہزار نو سو اسی پہ کھڑے ہو کر اپنی سٹرنٹ شو کی ہے اس نے بتایا جی کہ میرے اندر اتنی سٹرنٹ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں تو گائیس ستنہ ہزار تین سو نوے پہ پچاس منٹ کی ریزسٹنس اس کی مارکٹ کو لے کر جا سکتی ہے ستنہ ہزار نو سو پہ اور آٹھ سو پچاس پہ یہ ایک اچھا لیول مجھے دکھائی دے رہا ہے دوستو یہ جس میں آپ نے ریزسٹنس ضرور کاؤنٹ کرنی ہے رہی بات کریش کی کریش کے لیے ہم فالو کریں گے سکسٹین تھاؤزن سیون نائنٹی کا سولہ ہزار سات سو نوے میں مارکٹ آتی ہے اپنی سپورٹ برقرار نہیں رکھ پاتی تو گائیس یہ سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ تک کا لو دکھا سکتی ہے اس درمیان دو ٹوکن آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں صرف دو نمبر ون پہ ہوگا یونی سویپ مثلا مال لے کے بی ٹی سی کریش کرتا ہے تو آپ یونی سویپ کو یوٹلائز کریں گے اور اسی کے ساتھ تیزی سے ریکاور کرنے والا ٹوکن لنک سو گائیس آپ بڑھتے ہیں زیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف بی ٹی سی کی طرح دوستو ایتھیریم بھی اپنے ایک لیول میں سٹک تھا ٹھیک ہے ایک بار اس نے ہائی لگایا ہے ٹویلو نائیٹی سیون کا سارا دن سیکنڈ ریڈنگ سیشن میں ایتھیریم سٹک دکھائی دیا اب جا کر ٹویلو سیونٹی فائیو کے لیول کو اس نے توڑا ہے اور ٹویلو ایٹی ایٹ میں اینٹر ہو رہا ہے اچھا اب یہ چیز جو ہے ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹویلو نائیٹی سیون اس کی میکس ریزسٹنس ہے لیکن یہاں پہ اوپن ہو رہے ہیں اگر اپر سائج سے دوستو شیڈو اور بڑا ہو جاتا ہے تو مارکٹ اس کی ساڑھے تیرہ سو تک جا سکتی ہے مطلب تھرٹین ففٹی تک لیکن کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں فور آر کی کینڈل ہیں دوستو آپ یہاں پہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کی طرح دوسری کینڈل کا آغاز بھی بولیش ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی یہ جو پشلی کینڈل تھی یہ ایتھیریم کو کافی دیر تک ٹویل سیونٹی پائپ پہ کھڑے رہنے میں کامیابی دے سکی اگلی کینڈل بھی یہاں پر بولیش کا آغاز کر رہی ہے اب یہاں پر اس کے لیے ایک لیبل ہوگا کریش کے لیے تو دوستو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ٹویل سیونٹی فائف ٹویل سکسٹی فائف یہ دو لیبل ٹویل ٹوٹتے ہیں اور پندرہ منٹ کے اندر اندر سپورٹ نہیں باتی تو ٹویلو ٹویلٹی ذین میں رکھئے گا یہ ہو گیا لو پمپ کی بات کرتے ہیں پمپ کے لیے کیونکہ ہم تیرہ سو دس کو بھی دیکھ چکے ہیں بارہ سو ستانوے کو بھی دیکھ چکے ہیں مطلب تھرٹین ٹین ٹویلو نائٹی سیونٹ تو یہ دو لیبل ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہوگا کیا کہ تیرہ سو تیس پہ ففٹی منٹ کی ریزسٹنس ایتھریئیم کو تیرہ سو ستر کا لیبل دکھا سکتی ہے چودہ سو کو کروز کرنے کے لیے ابھی مارکٹ میں اتنی سٹرنس نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں گے اسے لو پر ٹریڈ کریں گے سو گائز امیجیٹلی ٹریڈ کرنے کے لیے آپ اس کا ون تھرڈ بائے کر سکتے ہیں میرے مطابق ایتھریئیم میں اور اگر اللہ نہ کرے آپ کہیں پہ ایتھریئیم میں سٹک کر جاتے ہیں سپوسٹک کر جاتے ہیں تو ہم اس کی سیکنڈ بائنگ ایسی کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے سو گائز ایتھریئیم کے ساتھ آپ یوز کریں گے ای این ایس کو ای این ایس کو بائی کیا جا سکتا ہے تھرٹین پوائنٹ سیونٹی تھرٹین پوائنٹ ایٹی پہ ایٹی سی یہاں پر کافی لمبے حرصے سے اپنی سٹرینٹ شو نہیں کر سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی سی پہ آپ نے نظر رکھ رہی ہیں ایٹی سی کبھی بھی جو دوست ایتھریئیم بائن نہیں کر سکتے لیکن ایتھریئیم کی پومپنگ کو تو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کی پومپنگ کو دیکھتے ہوئے اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں سو گائز اسی کے ساتھ کہ صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نئی خبروں کے ساتھ یہاں پہ میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ ویڈیو کی سکرینٹ پر جتنے بھی سٹیکرز آپ دوستوں کے لئے اپلوڈ کیے جاتے ہیں انہیں سٹیڈی کرنا مد بھولا کریں کیونکہ یہ سبھی یہ جو سٹیکرز ہیں ڈسکلیمرز ہیں آپ کو آپ کی سرمایے کی بہتری اور اس کی بقاہ کے لئے بتائے جاتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ